کراچی میں لیاری گینگ وار کے 35 گروپس دوبارہ سرگرم ہو گئے جن کو کراچی اور سن کے دیگر شہروں سمیت بلوچستان اور بیرون ملک سے بھی چلایا جا رہا ہے روزنامہ امت کی ایک رپورٹ کے مطابق عام انتخابات کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ بہت سیاسی پارٹیوں کی سرپرسی رکھنے والے گینگ وار کارندے علاقوں میں واپس آ رہے ہیں لیاری پاک کالونی اور ملیر سمیت دو درجن سے زائد بلوچ آبادیوں میں نیٹ ورک چل رہے ہیں جبکہ شہر میں جرائم کی شرح بڑھنے کی اہم وجوہات میں گینگ وار گروپوں کا سرگرم ہونا شامل ہے گینگ وار کے متحرک ہونے والے پینتس گروپوں میں شکیل بادشاہ ملہ عطیق جبران شاکر عرف ناکہ عویس جمیل چھانگا رمضان عرف رمضانی رزوان پیلو شفیق پتھان شیراز زری سکندر افسکو سہیل ملہ تاجو استاد وسیب لاکو شاکر افشانی زاہد شوٹر زاہد لارلہ یاکوب ماہ اسماعیل پتنی فیصل پتھان فاروق مایا بلال راشد بہادر پی ایم ٹی ایاز زہری ارسلان احمد علی مکسی آغا شوکت آغا شریف سلیم چاکلٹی سردار ماجد سلام عرف سلیم ساجد سمینہ عرف بلو اور فواد مادی شامل ہیں جبکہ ایرانی تیل منشیات گھٹکے کے نیٹورک کے علاوہ جوا سٹا لوٹ مار اسٹریٹ کرائم بھتہ خوری اور عجرتی قاتلوں کے نیٹورک بھی ان گروپوں میں شامل ہیں کل ادم دائش تحریک طالبان پاکستان القائدہ کے علاوہ کل ادم الہد کی پسند تنظیموں سے رابطے بھی چل رہے ہیں وفاقی تحقیقاتی اداروں نے بھارتی جاسوس اور اس کی سہولتکار کی گرفتاری کے بعد گینگوار کے نیٹورک کی نگرانی اور چھانبین تیز کر دی ہے واضح رہے کہ پاک کالونی کے علاقے جہان آباد کے رہنے والے حاجی لالو کے بعد اس کے بیٹے ارشد پپو کا دور بھی ختم ہوا تو رحمان ڈکیت کی پولیس مقابلے میں ہلاکت کے بعد اس کا بیٹا جبران جرائیم پیشہ گروپ چلانے لگا جو گرفتار ہو چکا ہے جبکہ لیاری کے عزیز بلوچ غفار زرکری باب اڈلالا کے دور میں درجن و کارندے کمانڈ کرتے رہتے تھے سیکورٹی اور تحقیقاتی اداروں کی دن رات کاویشوں اور قربانیوں کے بعد لیاری گینگوار کا خاتمہ ہوا تھا تاہم اب تحقیقاتی اداروں کے مطابق گینگوار کے پیتیس گروپ کراچی میں پھر سرگرم ہیں تاہم چھوٹے بڑے گروپوں میں سے بعض گروپ کے کمانڈر یا تو سیکورٹی اداروں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں یا بیرون ملک فرار ہو گئے ہیں تاہم اب ان کے گروپ چل رہے ہیں کراچی کے اندر بالخصوص ابراہیم ہیدری کے ساحلی وڈیروں کی پناہ گاہوں میں موجود رہ کر کام کر رہے ہیں باز بلوچیا سن کے شہروں ٹنڈو الہیار کوٹری ہیدر آباد قاسم آباد میر پرخاص والکٹ کالونی سمیت دیگر جگہوں پر موجود رہ کر نیٹورک چلا رہے ہیں جبکہ کچھ شرپسند بیرون ملکوں کے اندر خاص طور پر ملیشیا مسقط ایران دوبائی اور جنوبی افریقہ میں بیٹھ کر نیٹورک آپریٹ کر رہے ہیں کراچی میں لیاری اور پاک کالونی کے علاقوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے جہاں پر گینگوار کے نیٹورک کام کر رہے ہیں وہاں جوہ سٹا منشیات گھٹکے کے کاروبار کے علاوہ اجرت پر قتل کی وارداتیں کرنے سٹریٹ کرائم اور لوٹ مار بھتہ خوری اور ایرانی تیل کا کام اروج پر ہے سیکیورٹی ادارے ٹارگیٹڈ سرچ کومنگ آپریشن کر رہے ہیں خیال رہے کہ لیاری میں چند سال قبل بھی سندھ اور مولوچستان کی علیہد کی پسند تنظیموں کے ساتھ کالا دم دائش اور ٹی ٹی پی کا گھر جوڑ رہا تھا جبکہ بی ایل اے بی ایل ایف ایس آر اے سندھ پیپلز آرمی کے سلیپرز سیل میں دہشتگردوں کی موجودگی کے حوالے سے چھان بھی ان کی جا رہی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا